فَاعُوُدْ بِاللَّهِ مِ السَّيْدُ وَالْرَجِبِ بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ حَلْ نَبِّئُكُمْ فِي الْأَخْسَرِينَ اَعْمَالَ أَلَّذِينَ تَوْلَ سَعِبُ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسِمُونَ أَنَّهُ سِرُسِمُونَ سُنْحَا صدق اللہ مولانا الحبیق اللہ رب العالمين جلدلللللللہ لعنوال قادم سننطل رحم کا ایک شادcamی ہے فرمایا ابن الحبیر آپ انہیں بتا دیجئے اپنی عمد کو وَهَلْ نَبِئِ حُکُمْ کیا ہم نے تمہیں تنبیح نہیں کی بتایا نہیں بالاخصرین اعمال وہ اعمال جس میں نقصان ہے کھاٹا ہے خسارہ ہے اللہ زینطلہ سعیہم جن کی طلب میں تم نے اپنی ساری کنش لگانی جن کی طلب میں تم کوشی کر رہے وہ سب سے شام تک جنابے والا سردائی کی بازی لگا رہے اللہ نے انہوں نے بتا دیا کہ اس میں گاٹا اور خسارہ ہے اور پھر حیات سنیا دنیا کی زندگی میں تم نے کوشی کر ڈالی وہ کی حسنون اور وہ کوشش کرنے والا یہ کمان کرتا ہے اگنا ہوں کی حسنون سنا جو میں کام کر رہا ہوں یہ سب سے اچھا کام کر رہا ہوں کوئی شک نہیں ہے کہ سنیا کی طلب میں ترہ ترہ کی چیزیں دل کے اندر چاہتیں خواہشیں اور تقاضے رکھتا ہے لیکن ان تقاضوں کے پورا کرنے کے لیے انسان کی صبح سے شام تک تب و دو صرف دل کی چاہت کو پورا کرنے کے لیے ہوتی ہے کوئی دولت کا پجاری ہے اور کوئی جناب والا جا و منصف کا پجاری ہے کوئی شام شوق شورت کا پجاری ہے ہر اندھا آپ نے اپنے کھاتے میں لگا ہوا ہے لیکن اللہ نے فرمایا حبیب ان کو بتا دو یہ دنیا کی زندگی میں جو تمہاری کوششیں ہیں یہ ناکام کوششیں ہیں جو اللہ کوئی بتا رہا ہے وہی اصل راستہ ہے اور اصل راستہ دل کے تذکیئے کا ہے سفائی کا ہے پیارے راہ آپ کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو لوگ اس وقت تفرقہ بازی میں آگئے ہیں وہ ماجیس و انہیں وہ انسان تھے ہماری طرح ان کی خواہشات تھی ان کی ضروریات تھی ان کے تقاضے تھے ان کی حاجات تھی لیکن اللہ نے فرمایا اے حبیب ہم نے تیرے دل کو چاک کر دیا آپریشن کیا تیرے دل کو چار مرتبہ ہم نے آپریشن صرف اس لیے گیا کہ دنیا کی ضروریات حاجات اور دنیا کے وسائق و علام دنیا کی خواہشات دنیا کے تقاضے دل سے نکال گئے اور اللہ نے تیرے دل کو شیشے کی طرح اپنے دور مرمبر سے پھر کر دیا اب ایک بندہ پیل بڑھ کے کھائے ہو اس کے سامنے آپ سونا آ کے رہ دیں آپ کے ساتھ یہ کھائیے یہ جناب والا فرانچ ہی جائے یہ فرانچ تھی پکائی ہے وہ کہے گا مجھے طلب ہی نہیں جب طلب ہی نہ ہو تو پھر دل بندہ اس کی طرف نہیں چاہتا میرے آقا کے دل میں چیزوں کی چاہت ہی نہیں تھی میرے آقا نے فرمایا کہ لوگوں اگر میں چاہتا تو یہ جبل اوہد میرے ساتھ ہونا پڑھ گئے جنابی جب آبانچ چلتا پھر آقا نے کہاں سے ایک دل بکی شریف شخص آیا کہنے لگا یا رسول اللہ محفظ عبدالقرآن آپ کا سامنی کا تھا حضور مجھے کوش اطا کرو آپ کو بھرمایا جاؤ وہ وادی کے اندر جتنے جربا رہے ہیں اس کو بھر لے جائے اور جب وہاں جاگر اس نے دیکھا تو وہاں تعداد گرنے کی نہیں تھی اونٹ دے پکنیاں تھی گاہی تھی بیسیں تھی پیر پڑا پوری وادی انہیں اطا کرتی اور وہ رستے میں چلاتا ہوا جار ہے جس کو غنی ہونا ہے وہ محمد کے در پہ چلا جائے جس کو فقیری سے نکلنا ہے وہ محمد عربی کے در دربار پہ چلا جائے یہ وہ دربار محمد ہے یہاں ملتا ہے پیر مانگے ارے نادان یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے اور یہ وہ دربار محمد ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جائے نہیں کرتے تو میرے اور آگ کے آقا نے ہمیں صرف یہ بتایا ہے کون دنیا کان کا مسافر دنیا میں اس طرح رہو اس طرح کہ تم مسافر ہو یہ دنیا چلی چلی جا رہی ہے اگر مبارک خزانے بلڈنگے کوٹ کی افرادیں بنا لگے پھر قبر میں بڑی تقریح ہوگی سوچو کہ وہ آج آگا جب آنکھ کھلے گی اوہ میرا افراد ہے کس نے لیا ہوگا میرے کوٹی کے در گئی ہوگی آپ کو بہت سے دنس دی لگتا ہے اگر بندہ شہر سے جنگل میں جائے تو ڈڑتا ہے شہر ہوگا جنبات کھاڑنے والے ہوگے کیونکہ اسے کسی نے آباد کیا اگر بندہ جنگل سے شہر کی طرف جائے تو وہ نہیں دڑتا کہ کوئی فکر نہیں ہے یہ وہ آبادی ہے تو آپ نے آخرت کو آباد نہیں کیا آپ نے دنیا کو آباد کیا اس لیے آپ آخرت سے ڈڑتے ہیں بوز سے ڈڑتے ہیں کمر سے ڈڑتے ہیں اگر آپ دنیا کو چھوڑ کر آخرت کو آباد کریں آخرت آباد نماز سے ہوتی ہے عباد سے ہوتی ہے نیک آماز سے ہوتی ہے صدقات و خیلات سے ہوتی ہے دوسری کی بلائی سے ہوتی ہے یہ تمام آمار سالحہ کا اگر آپ عمل کریں گے یقیناً یہ روزے بھی آپ کو فیدہ پجائیں گے نمازیں اور ترابیحیں فیدہ پجائیں گے اور قرآن بھی آپ کا حاجی بنے گا اللہ تعالیٰ دعائے رب العالمین ہم سب کی دعائیں قبول فرما اور ہمیں صداقت کی راہ نصیب فرما ربنا تقبل منا انہا کرتا السمیل حالی اتبالینا یا بولنا انہا کرتا تواب ورحیم اے زبین و آسمان کی خارق اے جن و بشن کے رازق اے خشکتال و پہ روپر کے مالک امبونگار سے اکار ہے ہیلہ کرتے ہیں عبادت کا اللہ ہی تیری دوخی کے بغیر ہیلہ بھی نہیں کر سکتے اپنے خضر سے ہماری عبادتیں قبول فرما ہماری عبادتیں آسان فرما دنیا کے مسلمانوں کے ایک اور نیک بڑا حقیقت سے آسکارہ فرما فلسطین و کشمیر کو آزاد فرما یا اللہ ہمارے پر امید کی مفرد فرما جو دنیا سے ہمارے مالدین چلے گئے یا اللہ عبیش فر و سامان ہیں کہ ہماری دعوں کا انتظار کر رہے ہیں اللہ ہم کی قبروں کو جنت بناوے ان کو ریاضت جنت تاہا فرماوے ہمارے طرح سے توفہ بفرد نے پیش فرما اللہ یہ نیکوں کا صدقہ ہمی بھی نیک بڑا اور ہماری بناتوں کو ہمارے لئے جوابوں بڑا یا اللہ عزت کی عزت کی اور ایمان کی بہت نصیب فرما پڑتے ہوئے کلمہ شریف نصیب فرما اس بسنے شریف کو صبح قیامت تک ویڈی آباد فرما جو لوگ اس کی خدمت کرتے ہیں پینت کرتے ہیں اسے بنانے سمارے میں یا اللہ تیرے گھر کو جو بنا رہے ہیں یقیناً تو ان کے گھروں کو بنا دے یا اللہ ان کے دلوں کو بنا دے یا اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی محروف تاجیاں مجبوریاں محروفیاں بیواریاں دور ربا اللہ تعالیٰ تیرے خزانے میں کوئی کبھی اس حد کی کبھیوں کو پورا فرما انتا ولینا فی الدنیا والآخرہ تبا فراہ مسلمان وائلخنا بسالحین وصول اللہ تعالیٰ لخیر حلقہ سیدنا حبیبنا محمد خادم وعالی اسحائی بعین برحمت اللہ مجبوریاں مجبوریاں